کے آئے اور ہماری ووٹ شیئر 38.5 پردیشت ہوا ہے وہ دن دور نہیں ہے اگلی باری کے لئے تیار ہو جائیے وہ باری ہماری ہے یہ بھی ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے گجرات میں ہم گجرات میں ہم 1997 سے 1997 سے لگاتار سرکار بنا رہی ہیں یہ چھوٹی جیت نہیں ہے لگاتار اتنے سانوں سے سرکار بنانا سرکار میں رہنا اور وہاں انٹی انکمبنسی نہیں پرو انکمبنسی ہوتی ہے پرو انکمبنسی کا ووٹ پڑتا ہے یہ بھی ہم کو دفعہ میں رکھنا چاہیے آج ہریانہ میں 2014 کے بعد ہم نے پہلی وار سرکار بنائی مجھے یاد ہے جب میں ہریانہ کے چناؤ کے پرچار میں جاتا تھا ہم بولتے تھے سرکار بنائیں گے تو 2014 کے پہلے لوگ ہمارے اپہاس کرتے تھے کہتے تھے تو صاحب آپ پوری سرکار بنائیں گے سوچتے تھے کہ یہ سمبب نہیں ہے لیکن 2014 کے بعد ہماری سرکار بنی اور پھر سے 2019 میں دو آرہ ہماری سرکار بنی یہ ہریانہ میں ہوا ہے آسم میں ہم کبھی کلپنا نہیں کر سکتے تھے کہ ہماری سرکار بنائیں گے کبھی کلپنا نہیں کر سکتے تھے پور کا علاقہ سوچتے تھے یہاں بیس سیٹے آ جائیں گے میں چناؤ مجھے یاد ہے 2014 کا بھی چناؤ 2012 کا بھی چناؤ یاد ہے 2011 میں بھی ہم کو یاد ہے آسم میں ہماری کیا سیتھی تھی لیکن 2014 کے بعد آسم میں چناؤ ہوا اور ہم نے بھارتی ایجنتہ پارٹی کی سرکار بنائی اور دوارہ سرکار بنائی ریپیٹ کی ہے یہ بھی ہم کو ادھیان رکھنا چاہیے بیہار میں ہم نے انڈی اے میں سب سے زیادہ سیٹ جیت کر کے آئے اور ہماری ابھی سرکار وہاں ہے اترہ کھنڈ کی چرچہ کرنا چاہوں گا پہاڑی پردیش میں بولتا تھے عدلہ بدلی ایک بار تمہاری ایک بار ہماری لیکن اترہ کھنڈ میں بھی ہم سرکار میں آئے اور دوارہ سرکار میں آئے ڈبل سمیں پہنچے وہ بھی ہماری سے چلیں گے منیپور ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہماری سرکار بنے گی ہم نے وہاں سرکار بھی بنائی اور فل میجوریٹی سے دوارہ سرکار بنائی ہے یہ بھی ہم کو سمجھنے آنا چاہے اور اسی لئے کانگریس کے پیٹ میں پیڑا ہونا سوابھاوک ہے جنہوں نے لمبے سمیں تک یہاں پر راج کیا تھا آج وہاں پر کمل کھل رہا ہے اگر میں بے گالے ترپرا کی بات کروں تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ ترپرا میں سرکار آئے گی لیکن ترپرا میں سرکار آئی اور وہ جو پلٹنے کی باری تھی وہ پلٹ دی انہوں نے اور پلٹنے کے بعد کانگریس اور کومنس دونوں مل کر کے ہمارے خلاف لڑے تب بھی ترپرا میں بھارتی ایجنتہ پارٹی کی سرکار آئی اور وہاں ہم کو سرکار بنائی میگھالے میں ہم نے سرکار بنائی انڈی اے کی ناغالینڈ میں ہم نے پھر سے ہم آئے وہاں ہم نے اپنی سرکار بنائی تو اس لئے سرکاروں کا سلسلہ ہمارا چلتا رہا لیکن سب سے آنند آپ سب کو تب آیا ہوگا جب ابھی تین پردیشوں کے چناؤ ہوئے راجستان مدی پردیش چھتیس گڑ اور یہاں بھی بھارتی اے جنتہ پارٹی اور کمل کے نشان نے یہ سب سمبھا ہوا ہے یہ سب سمبھا ہوا ہے کیونکہ کیونکہ لوگوں نے پردان منطری موڈی جی پر بھشواس کیا ہے یہ سب سمبھا ہوا ہے کیونکہ لوگوں نے موڈی جی کی گارنٹی کو گارنٹی پکی ہونے کی گارنٹی مانا ہے اس لئے سمبھا ہوا ہے اور انہوں نے پردان منطری موڈی جی کے کارکرموں کو اور کارکرم کے ساتھ ساتھ ان کے کیے گئے کاریوں کو مہر لگائی ہے وہ بھی ہم سب لوگوں نے دیکھا ہے میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو سنکل پردان منطری موڈی جی نے لیے وہ سارے سنکل پورا کرنے کا کام وہ پوری بخو بھی آدھرنی پردان منطری جی نے کیا اور اسی کارنٹ سے گاؤں کو مجبوطی آئی گریبوں کو طاقت ملی دلیتوں کو سممان ملا مہناؤں کا سشکتی کرن ہوا کسانوں کو مکہ دھارہ میں شامل کیا اور سوشت ونچتوں کو وشواس پیدا ہوا کہ اب وہ شان سے جی سکتے ہیں یہ پریستی آ کر کے کھڑی ہوئی اور اس لیے ان تین چناؤں میں بھی ہم کو جیت حاصل ہوئی ہے جب میں چھتیس گھر کی بات کرتا ہوں آپ سب بھی یہاں بیٹھے ہیں آپ سب ہم سے پوچھا کرتے تھے چھتیس گھر تو چھوڑ دو باقی بتاؤ راجستان کا کیا ہوگا اور مدی پردیش کا کیا ہوگا کیا یہی بھاشا نہیں تھی کیا ایسے ہی نہیں بولتے تھے وہ تو گئی اب تو مدی پردیش سوچو اب تو راجستان سوچو میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ چھتیس گھر کی جو جیت ہوئی ہے ہم نے وہاں پہلے تین سرکاریں بنائی ہیں تین سرکاریں چلائی ہیں لیکن تین سرکاروں میں بھی جو جیت ہم کو ملی اس سے کہیں جیدہ جیت اس وار ہم کو ملی ہے نبے میں سے چون سیٹے پہلی وار بھارتی جنتہ پارٹی جیت کر کے آئی ہے 54 سیٹس آؤٹ آف 90 اور ہمارا ووٹ پردیشت وہ تیتیس پردیشت سے بڑھ کر چھالیس پردیشت ہو گیا تیرہ پردیشت ہمارا ووٹ پردیشت بڑھا ہے یہ چھتیس گھر کی کہانی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور میں چاہوں گا ہمارے سبھی لوگ جو راجنیتک درشتی سے جاننا چاہتے وہ اس کو سٹڈی کرے کس طریقے سے پردان منطری جی نے جو رن نیتی بنائے ابید دشاہ جی نے جو رن نیتی بنائی اور جو ہمارے سبھی لوگوں نے اس کو کریانویت کیا اس کے کارن آج چھتیس گھر جہاں ہار کی بات کرتے تھے وہاں جیت میں اور وہ بھی اکلپنی جیت تک ہم پہنچ پائے وہ بھی ہم نے دیکھا ہے مدد پردیش میں لوگوں نے صاف کہہ دیا تھا ایم پی کے من میں موڈی ہے موڈی کے من میں ایم پی ہے یہ چھو گیا تھا یہ لوگوں کو راکھ آیا لوگوں نے